کسٹمائز فریم جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ایک لین جو ہے پوری مکمل تیار ہے دوسری لین میں تھوڑا سا کام ابھی باقی ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسرے سٹیپ کی طرح بڑھ رہے ہیں اس کی سب سے پہلے ہم پلیٹو کی تمام سیریز پر کنیکشن کریں گے یہاں پر پانچ پانچ پینلز کی دو لین بنائی ہے ہم نے پہلا سٹیپ ہمارا پورا مکمل ہو چکا ہے کرون کا 5.6 کے بی کا انویٹر جو ہے وہ آ چکا ہے یہی انویٹر جو ہے ہمیں آج اسٹالیشن میں استعمال کرنا ہے الحمدللہ جو پانچ کلو وارٹ کا سیٹ اپ ہے اس میں ہم چار بیٹری سیٹ اپ جو ہے وہ یہاں پر لگانے والے ہیں دو میٹر یہاں پر موجود ہیں اس کنیکشن میں انویٹر میں جو ہے وہ ایک میٹر ہی ان ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم نے کیا بر سیلیکٹر لگایا ہے پانچ کلو وارٹ کا سیٹ اپ جو ہے وہ یہاں پر اسٹالیشن کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے ہمارا یہ پہلے جو ہم نے کرون کا انویٹر جو لگایا تھا وہ تری پوائنٹ سکس کیوی کا لگایا تھا یہ والا جو انویٹر ہے ہمارا پائف پوائنٹ سکس کیوی کا اسلام علیکم جی اس وقت میں ملیر کی سائٹ پر موجود ہوں اور یہاں پر پانچ کلو وارٹ کا سیٹ اپ انسٹال کر رہے ہیں جس میں کرون کا انویٹر استعمال کر رہے ہیں پانچ پوائنٹ سکس کیوی کا اور اس کے ساتھ جیسکو کے 550 وٹ کے 10 پینل استعمال کر رہے ہیں اس کے اندر ہم نے L2 والے فریم کا استعمال نہیں کیا ہے یہاں پر کسٹمائز فریم بنایا گیا ہے جس پر ہم پینلز کی اسٹالیشن کا کام شروع کر چکے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے اندر پینل کے اسٹالیشن کا کام بھی مکمل ہو جائے گا الحمدللہ پینل لوکیشن پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے اب ہم پینل کو اوپر چڑھا رہے ہیں یہ سارے پینلز جو اوپر جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں ٹاپ فلور پر لگانا ہے تقریباً چار فلور یہاں سے ہمیں اوپر مال کو پہنچانا ہے الحمدللہ یہ ہماری پلیٹے جو اوپر چھت پر پہنچ رہی ہیں یہاں پر تقریباً سات کے قریب پلیٹے پہنچ چکی ہیں اور ابھی فیلال دو سے تین پلیٹے رہ گئی ہیں اور یہ ہمارا جو اسٹریکچر تھا وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے یہاں پر بقاعدہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا پورا مکمل دس پینل کا اسٹریکچر تیار ہو چکا ہے اس کے اوپر تھوڑی دیر میں پینل جو ہے وہ لگانا شروع کریں گے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں مکمل کسٹمائز فریم جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ایک لین جو ہے پوری مکمل تیار ہے دوسری لین میں تھوڑا سا کام ابھی باقی ہے یہ تقریباً اس کی سپیس کی اگر میں بات کروں اس چھت کی تو تقریباً ایک سو بیس گھرس کے اوپر یہ پورا پلارڈ بنا ہوا ہے اور اس کے چوتے سے چوتے فلور پانچویں چھت پر جو ہے ہم پانچ کلو وارٹ کا سیٹ اپ لگا رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ تمام چیزیں آپ لوگوں کو شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ یہاں پر پینل جو ہے ہم سیریز پہ لگا رہے ہیں پانچو پچاس وارٹ والے پینل ٹھیک ہے آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں سیریز میں کس طریقے سلکتے ہیں اس کے علاوہ چھے پولز جو ہے ہم نے اس کے کھڑے کیا ہیں ایک چینٹر میں ہم نے سپورٹ دیا ہے اس کا یہ پورا کسٹمائز فریم جو ہے تیار ہو گیا بہت سارے لوگ اسی طریقے سے کسٹمائز فریم بنواتے ہیں تاکہ ساتھ پوٹ آگے سے اور تقریباً چھے فیٹ جو ہے دوسری سائٹ سے اور اس کسٹمائز بنانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ جو شام تک جو دھوپ کا سیزن ہے ایل ٹو فریم میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ ساڑھے چھے بجے کے بعد دھوپ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس طریقے کے جب کسٹمائز فریم کے بعد تقریباً سات بجے تک آپ دھوپ کا استعمال سولر پلیٹوں کے ذریعے لوٹ کو چلا رہے ہوتے ہیں تو جلی سے پینلز کو کمپلیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ بس یہ ایک لین کمپلیٹ ہویا تو پینلز کو بھی مکمل کمپلیٹ کرنے کے بعد سیریز کے ساتھ جو ہے اپنے اسٹالیشن کا کام شروع کریں گے الحمدللہ آج کام کا دوسرا دین ہے اور کل ہم نے مکمل جتنے بھی پینلز تھے وہ ہم نے فریم کے اپر اسٹال کر دیئے تھے پہلا سٹیپ جو ہے وہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو چکا ہے دوسرے سٹیپ کی طرح بڑھ رہے ہیں اس کی سب سے پہلے ہم پلیٹو کی تمام سیریز پر کنیکشن کریں گے اس کے ساتھ وائر کا جتنا بھی سسٹم ہے وہ اس کا کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر ہم نیچے جنگشن والی جگہ پر جائیں گے اگر یہ آپ یہاں پر دیکھیں تو یہ مکمل جو ہماری پینلز ہیں وہ یہاں پر دس کے دس پینلز آپ کو نظر آئیں گے اور اس کے ساتھ یہ جو فریم ہے یہ کسٹمائز فریم ہے جس کو آرڈر پر بنوایا گیا ہے بقاعدہ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ ساتھ فٹ کی ہائٹ پر اگر فریم تیار ہو جائے تو آپ اس کا جو کام جو ہے وہ شام آخری سورج ڈوپتے تک بھی لے سکتے ہیں ایل ٹو والے جو فریم ہوتے ہیں اس میں اکثر یہ مسئلہ آتا ہے کہ چھ بجے تک جو ہے اس کی پوڈیکشن میں جو ہے کمی آنا شروع آتی ہے اس کسٹمائز فریم کے ذریعے آپ ساتھ دے تک سولر سے پوڈیکشن لے سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں ابھی تھوڑی سی دیری میں ہم پورا کنیکشن کرنے کا کام جو ہے وہ الحمدللہ شروع کر دیں گے الحمدللہ پینل کی کمپلیٹ اسٹرولیشن کا کام ہو چکا ہے پہلے ہم نے پینلس کو اسکرو کے ساتھ لگائے تھے اس کے بعد اب تمام وائرنگ کے جو کام ہیں وہ بھی یہاں پر ہم نے مکمل کر دیا ہے سب سے آپ پہلے یہ دیکھیں کہ ہم نے سیریس میں سب کو سارے پینل جو ہے سیریس میں لگائے یہاں پر پانچ پانچ پینلس کی دو دو لائن بنائی ہے ہم نے اس کے ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں یہ تمام اسٹرولیشن ہوئی ہوئی ہے اور یہاں سے یہ سیریس میں جو ہے پورا سیدھا یہاں سے گرم اور ٹھنڈے کو اتار کر یہاں سے یہ وائرنگ جو ہے پوری فینشنگ کے ساتھ یہاں سے یہ کیبل کلپس کے ساتھ ہم نے نیچے جینکشن بورٹ پہ اتار دیا ہے تو الحمدللہ پہلا سٹیپ ہمارا پورا مکمل ہو چکا ہے اور اب دوسرے سٹیپ کے طرف بڑھتے ہیں الحمدللہ کرون کا 5.6 کےوی کا انویٹر جو ہے وہ آ چکا ہے اور یہاں پر ہم اس کی آج انبانسک کر رہے ہیں کیونکہ یہی انویٹر جو ہے ہمیں آج اسٹرولیشن میں استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دوں 5.6 کےوی کا اس سے پہلے جو ہم نے استعمال کیا تھا وہ 3.6 کےوی کا تھا اور یہ والا انویٹر جو ہے 5.6 کےوی کا کرون کمپنی کا انویٹر ہے یہ کافی زبردست انویٹر ہوتا ہے سیلنگ کی طور پر بھی کافی اچھا ورک کرتا ہے اس کی ریزلٹ بھی کافی اچھا ہے تو اس کی انبانسک کرتے ہیں امران بے شروع کیجئے گا ڈبل باکس اس کے اندر ہوتا ہے پہلے ایک سنگل باکس پھر اس کے اوپا جو مین سیلے اس کی ڈبل باکس یہ سب سے پہلے جیسے ہم انویٹر آن کریں گے جیسے یہاں سے یہ باکس آن کریں گے انویٹر کا یہ دیکھیں یہ تمام سب سے پہلے جو پیپر ورک ہے آپ کو پہلے میں وہ دکھاتا ہوں یہاں پر دیکھیں پیپر ورک ہے بقاعدہ اس کے جو دو کنیکٹر بھی اس کے ساتھ آتے ہیں اس کے وارنٹی کارڈ ہوتا ہے وائفائی کنیکشن کمپلیٹ کیبل ہوتی ہے اس کے ساتھ ڈیوائس ڈیوائس کی سوفٹیئر ڈیوائس بھی اس کے جانے سیڈی موجود ہوتی ہے یہ انویٹر ہے اور یہ مینیول گائیڈ لائن ہے اور یہ وارنٹی کارڈ ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وارنٹی کارڈ ہے اور یہ سیڈی ہے اس کی سوفٹیئر سیڈی ٹھیک ہے اور اس کے جو مین کریکٹر ہیں ان کے بھی آتے ہیں اور جیسے ہی پیپر ورک کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو مزید ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور اب انویٹر کو باہر لکھاتے ہیں باکس سے اور یہ دیکھیں الحمدللہ جو 3.6 کیوی کا جو انویٹر تھا وہ اس سے چھوٹا تھا اور یہ والا دیکھیں ماشاءاللہ اس کا وزن بھی تقریبا نہیں جا رکھ لوگوں کے وزن کے اندر یہ بنا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے الحمدللہ اس کے اندر بہت سارے خوبیاں موجود ہیں کرون کا انویٹر جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کرون کا انویٹر کیوں استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلٹر اس کے اندر موجود ہوتا ہے یہ فلٹر جو کسی کے انویٹر میں فلٹر نہیں ہوتا ہے یہ فلٹر بہت زیادہ ضروری ہے ہیٹ پروف کے لئے اس کے علاوہ آن آف کا بٹن ہے سب سے پہلے اور یہ مکمل پریمیم لوکیشن پر یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہ تمام کپلیٹ گائیڈ لائن ہے اور جلی جلی سے اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں اور ایک اور سب سے بڑی بات دیکھیں یہ مین چیز دیکھ رہے ہیں یہ ٹچ سکرین ڈسپلی اکثر ایسا ہوتا ہے جو بٹنوں والے جو انویٹرز ہوتے ہیں لیکن یہ ٹچ سکرین ہے اس لئے ہم استعمال کرتے ہیں لائف ٹائم جو اس کی لائف ہوتی ہے لائف ٹائم تک بندہ استعمال کریں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ان کے بٹنوں کو چلیں مزید آگے بڑھتے ہیں دوسری سائیڈ کے اندر جو کنیکشن والے جو آپشن ہیں اس کا بھی کافی زیادہ خاص خیال رکھا گیا ہے کرون کمپنی کے انویٹر میں ہیوی لوڈز بھی ہیں دونوں پورٹ سپیس کے ہیوی لوڈز ہیں ایک ای نے پی وی ای نے اور یہ دو آؤٹ کے دو پیٹس ہیں ہم جو زیادہ تر جتنے بھی ای سی ہوتا ہے اس کو ہم آؤٹ ٹو پہ رکھتے ہیں جو گھر کا جو لوڈ ہوتا ہے اس کو آؤٹ ون پہ رکھتے ہیں اس کے مقصد یہ ہے کہ آپ دو فلور بھی اس کے ساتھ چلا سکتے ہیں کنیکٹ کر سکتے ہیں الگ الگ اس کے علاوہ ہیٹ پروف کے لیے دو فینس ہیں جو آٹومیٹک ہیں اپنے ورکنگ کے حساب سے چلتے ہیں اور یہ دو بیٹری کے وائرش یہاں پر لگیں گے دبل بیٹری سپورٹڈ ہے یہ پی وی ان ہے باقی یہ بریکر اس کے اندر لگاو ہے باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ لوگوں کو میں نے پچھلے بھی بتائی ہیں مزید آگے بڑھتے ہیں الحمدللہ بیٹرییاں جو ہے وہ آ چکی ہیں اور بیٹری کو انبوکسنگ کرنے کے بعد ہم نے یہاں پر بیٹرییاں جو ہے وہ سیریس میں لگا دی ہیں یہ فونیکس کی ٹی ایس پچیس سو بیٹری ہے اور الحمدللہ جو پانچ کلو وارٹ کا سیٹ اپ ہے اس میں ہم چار بیٹری سیٹ اپ جو ہے وہ یہاں پر لگانے والے ہیں کنیکشن باقی ہیں تمام جو سیریس میں بیٹری کو ہم نے رکھ دیا ہے اور اسی کے ساتھ ہی اگر میں آپ لوگوں دکھاؤں تو یہاں پر یہ ہم نے انویٹر جو ہے اس کو ہینگ کر دیا ہے بقاعدہ پوڈیکشن ڈیوائز بھی ابھی اون ہو گئی ہے اور یہاں پر جو ہے دو میٹر فیز ہے کیونکہ زاہر سی بات ہے ایک پنرہ دن میٹر پہ ایک میٹر پنرہ دن دوسرے میٹر دو میٹر یہاں پر موجود ہیں اس کنیکشن میں انویٹر میں جو ہے وہ ایک میٹر ہی ان ہو سکتا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پر سیلیکٹر لگایا ہے اور یہاں پر بھی ہم نے دیڈیٹرل وولٹ میٹر جو ہے وہ یہاں پر سٹال کر دیا ہے باگی کے الیکٹر کے لئے سیلیکٹر کر رہے ہیں سب سے پہلے ہے جینکشن میں جو ہمارا کام ہے وہ جو اکسر ہم کر رہے ہوتے ہیں اسی پر کام چل رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ دالہ کام پورا مکمل کر دیں اور اس کے علاوہ یہ پورا جو ہم نے ایک بریکر جو ہے وہ یہاں پر لگایا ہے بیٹریوں کے لئے اور یہ ہم نے چار بیٹری ہیں جو وہ یہاں پر سٹال کر دی ہیں کام کاش تیسرا روز ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ادھورا کام چھوڑا تھا وہیں سے کام کو سٹارٹ کر دیا ہے اگر میں آپ کو زوم ان کر کے دکھاؤں تو یہاں پر ابھی ہم انویٹر کے تمام کنیکشن کر رہے ہیں پہلے پی وی اس کی ان کرنے کے لئے بھی کیبلز بنا رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ہماری لیبر جو کام کر رہی ہے بیٹری کو ہم سیٹ اپ کر کے گئے تھے اور اس کے علاوہ جتنی بیٹری ہے کنیکشن کے وہ جو وائر ہے اس پر کام چل رہے ہیں پی وی کے جو وائر سے اس پر کام چل رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو مین بورٹ پر جو تھوڑا سا کام رہی گیا تھا کنیکشن آؤٹ کرنے کا اور کنیکشن این کرنے کا جو انویٹر کے اندر جو کام کرنا ہے وہ بھی کام اسی کے ساتھ کر رہے ہیں انشاءاللہ تقریباً دھائی سے تین گھنٹے کے اندر جو ہے ہم اپنا کام مکمل کر دیں گے اور جتنے بھی فلیکسیبل پائپ کے ساتھ جتنے بھی کام تھا وہ ہم نے کل رات کو ہی مکمل کر دیا تھا تو انشاءاللہ تعلق کوشش ہے کہ آج تقریباً دو سے دھائی گھنٹے یا میکسیمم تین گھنٹے کے اندر کام جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو جائے گا الحمدللہ ہمارا پانچ کلو وارٹ کا سیٹ اپ جو ہے وہ یہاں پر اسٹولیشن کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پر بقاعدہ سولر جو ہے وہ پوڈکشن پروائیڈ کر رہا ہے اور یہاں پر ابھی لائیڈ بھی نہیں ہے اور ان کا جو پورا گھر کا سیٹ اپ ہے دو فلور وہ اس وقت سولر کے اوپر چل رہا ہے تھوڑا تھا میں کنیکشن کی بات ضرور کروں گا دیکھیں بہت زیادہ مسئلہ جو ہے کنیکشن کے دوران فیز کرنا پڑتا ہے اکثر ہم یہ دیکھ رہے ہوتا ہیں لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر جو بیٹرییں استعمال کی گئی ہیں وہ ٹی ایس پچیس سو کی چار بیٹرییں لگی ہیں پانچ کلو وارٹ میں فور بیٹری سپورٹیٹ انڈوریٹر لگتا ہے تو یہ پانچ کلو وارٹ کا سیٹ اپ ہے چار بیٹرییں ہم نے یہاں پر سیریس میں لگائی ہیں اور اس میں ایک ہم نے بریکر یہاں پر لگایا ہے بقاعدہ چینل پٹی کے ساتھ جو اس کو پورا مکمل فینیشنگ کے ساتھ ہم نے اس کو کیا ہے اس کے ساتھ یہاں سے جو یہ وائر دیکھ رہے ہیں یہ دو میٹروں کی وائر آ رہی ہیں جس کے اوپر ہمارا ایک سیلیکٹر جو ہے وہ یہاں پر ہم نے لگایا ہے کیونکہ اکثر انڈور کے اندر جو ہمیں جو کے الیکٹرک کا جو سپورٹ دینا ہوتا ہے وہ ایک میٹر آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پر یہ ایک سیلیکٹر لگایا ہے جس میں پانرہ دن ایک میٹر پانرہ دن ایک میٹر ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے ساتھ ہی یہاں سے لائن اتر کے بعد یہ جو ہمارا مین بوکس ہے وہ اس کے اندر ہم پروڈیکشن ڈیوائز لازمی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اوریجنل اس کا دو بریکر استعمال کرتے ہیں شنائرڈر کا بریکر سوڑت ہے اور یہاں پر یہ کمپلیٹ ڈیٹال ہے یہ سولر ہے یہ کیئی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں کیئی کے اندر جب آئیں گے اور یہ سیلیکٹر ہم نے سوڑ سیلیکٹر لگایا ہے جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم اس کو ڈائریک لائن کو کنیکشن دے سکے پھر اس کے علاوہ ایک ہم نے ہیوی پورٹ کو بھی اس کا استعمال کیا ہے دو پورٹس آتی ہیں ہیوی پورٹ کو بھی ہم نے یہاں سے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے ایک ہیوی پورٹ پہ ہم نے پانی کی موٹر ہو رہی ہے اسی کو ڈال دیا اور ایک ہیوی پورٹ پہ دونوں فلورکر لوڑ کو ڈال دیا اس کے ساتھ دونوں فین جو ہے اس کو ورک کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک ہم نے آوٹپورٹ بھی چھوڑا ہے جنریٹر کے لیے لیکن اس آوٹپورٹ کا آپ استعمال کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں اس کے اندرہ کرنٹ جو ہے انہیں ٹھیک ہے یہ آوٹپورٹ بھی ہم نے ایک چھوڑا ہے اس کے ساتھ یہ جو دو فین جو لگے ہوئے ہیں دیکھیں یہ جو انویٹر جو کرون کا انویٹر ہے یہ اس لیے ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں یہ سیل پروف ہوتا ہے جسیلین والی جگہ پہ ہو اور اس کی پرفارمنس بہت زیادہ اچھی ہوتی تھوڑا مہنگا ضرور ہوتا ہے لیکن اس کی پرفارمنس جو ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہوتی ہے تو یہ مکمل سیٹ اپ جو ہے وہ ہمارا یہاں پر لگ چکا ہے الحمدللہ ہمارا یہ پہلے جو ہم نے کرون کا انویٹر جو لگایا تھا وہ 3.6 کےوی کا لگایا تھا یہ والا جو انویٹر ہے ہمارا 5.6 کےوی کا یعنی ساڑے پانچ کلو وارٹ کا سیٹ اپ جو ہے وہ یہاں پر الحمدللہ اسٹال ہو چکا ہے 4 بیٹری سیٹ اپ ہے جیسکو کمپنی کا پینلز ہم نے استعمال کیا ہے اور ٹیئر ون پینل ہے ایک گریٹ کا جس کی پرفارمنس جو ہے وہ کافی زبردست ہے اور انشاءاللہ یہاں پر جو تقریباً دو کے قریب ایسی ہے ایک فریج ہے اور اس کے علاوہ پانی کی موٹر ہے پانی چڑھانے والی بھی موٹر ایک سے دو موٹر موجود ہے اور یہ بقاعدہ پنکھے چار پانچ پنکھے ہیں اوپر دو فلور یہاں پر ان کا جو ہے اس سیٹ اپ کے اندر چل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی اسی طریقے کے اسٹالیشن کے کام ہم مزید کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کے لیے اس طریقے کی ویڈیوز جو ہے ایویرنس کے لیے آپ لوگوں کے لیے شیئر لازمی کریں گے تو جانے سے پہلے دیئے گئے نمبر پر لازمی ہم سے رابطہ کیجئے گا آپ کو اگر اسٹالیشن کروانا ہے اچھے کورٹیشن کے ساتھ آپ لوگوں کو سرویسز پروائیڈ کریں گے اور کراچی میں کسی بھی جگہ پر آپ نے اسٹالیشن کروانی ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پر آپ لوگوں کے لیے حاضر ہو جائیں گے جانے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنے ہیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے مزمان کو اجازت دیں اللہ حافظ